الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتکبر الله على ما هداكم وبشر المحسنین عید الازحاء کے موقع پر مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور زباہ کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کے نام پر جو جانور ہم زباہ کرتے ہیں اس کے کئی مقاصد اور کئی پیغامات ہیں سب سے پہلا اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تقوى مطلوب ہے اور یہ قربانی واحد عمل ہے جس کے لئے تقوى شرط بھی ہے اور مطلوب و ریکوائر بھی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جب اللہ کے نام پر قربانی دی ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی حابیل کی ہو گئی اور قابیل نے جب حابیل کے اوپر غصے کا اظہار کیا نا سورة المائدہ میں آتا ہے تو حابیل نے کیا کہا اللہ نے قرآن بنا دیا انما یتقبل اللہ من المتقین بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے اور سورة الحج کی آیت نمبر سینتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں نہ تو ان کا گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون تم سے جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوى ہے تو تقوى اللہ کا ڈار اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کا خوف دل میں ہو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہو یہ چیز دلوں میں پیدا کرنا یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دلوں میں پیدا کریں یہی مطلوب ہے اور ایک اور چیز یہ سوچ قربانی سے ہمیں یہ دی جاتی ہے کہ یہ جب جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ہم ان سے استعمتا کرتے ہیں فائدے اٹھاتے ہیں تو جس اللہ نے یہ جانور ہمارے لئے پیدا کیے ہیں اس کے نام پر انہیں زبا کرنا چاہیے تاکہ احساس ہو شکر کا جذبہ پیدا ہو سورة الحج کی ہی آیت نمبر چونتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کرنا لازم قرار دیا تاکہ وہ ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں اس کا نام لیں پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اسی کی فرماورداری کرو تو جس اللہ نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہمارے مسخر کر دیا ہم ان سے جو ہے فائدے اٹھاتے ہیں تو اس اللہ کی یہ شان ہے اس کی عظمت ہے اللہ کی وہ بنیاز اور وہ سمد ہے کہ ہم اس کے نام پہ ان جانوروں کو زبہ کریں تیسرا بڑا پیغام قربانی کے جانور سے وہ یہ ملتا ہے کہ جس طرح ہم قربانی کے جانور کو زبہ کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنی خواہشات کو بھی زبہ کریں اور اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دیں لیکن افسوس اس لحاظ سے ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں ہمارے اندر اس حوالے سے بڑی کمی اور کتا ہی ہے اقبال نے یہی رونا رویا ہے نا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارض باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے روح باقی نہیں ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص اماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں یہ بھی اسلام کا ایک حسین پہلو ہے کہ اسلام خواہشات کو کل آدم قرار دینے کا مطالبہ نہیں کرتا کہ بالکل انسان کچل کر رکھ دے بلکہ اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی ڈائریکشن کو درست کریں ان کی جہت کو درست کریں اپنے نفس اور اپنی منمانی کی بجائے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کر دیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات فطرت پر مبنی ہیں لہذا ہماری خواہشات کی بھلائی اسی میں ہے ہماری بھلائی اسی میں ہے ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈال دیں ایک اور بڑا مطالبہ جو قربانی کا جانور جب ہم زیبا کرتے ہیں تو ہم سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پیاری سے پیاری چیز بھی اگر اللہ کے نام پر قربان کرنی پڑے تو انسان کر دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلائی وہ تو اللہ کی مرضی تھی اس کا احسان تھا کہ اس نے بیٹے کو بچا کے ایک دمبہ عطا کر دیا انہوں نے سب سے پیاری چیز وہ بیٹا جو بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا وہ بیٹا جو لمبا عرصہ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا وہ بیٹا جو نبی تھا وہ جسے اللہ نے حلیم قرار دیا وہ بیٹا جب باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے حکم دیا خواب کے ذریعے حکم دیا کہ اسے زیبا کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام زیبا کرنے کے لیے تیار ہو گئے گلا شکوا نہیں کیا کہ یا اللہ یہ تو بیٹا میں نے تو اسے دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے یہ نبی ہے نہیں اللہ نے حکم دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور اللہ نے پھر قدردانی کی نا اللہ اکبر پھر اللہ نے کیا کیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ اِبْرَاہِم اللہ نے بیٹے کو بچا کے دنبا دیا اور یہ طریقہ قیامت تلق جاری کر دیا اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو سلامیں بھی کی کہ ابراہیم پہ سلام ہو یہ طریقہ ہم نے پچھلے لوگوں میں زندہ کر دیا تو اس واقعہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جب جانور زیبہ کرتے ہیں تو اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم پیاری سے پیاری چیز بھی اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے تو کر دیں ایک اور بڑا مقصد یہ ہے کہ مشرقین کا رد ہے کہ وہ تو جانور غیر اللہ کے نام پہ زیبہ کرتے تھے ان پہ چھوڑتے تھے ان کے ناموں پہ چھوڑ دیتے تھے پھر وہ جانوروں کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اللہ نے انعام یہ کیا کہ یہ جانور کہا کہ میرے نام پہ زیبہ کرو اور خود کھاؤ غریبوں کو کھلاو رشتہ داروں کو کھلاو یہ ایک اور احسان ہے کہ جب اللہ انعام دے نعمتیں عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے اسی کے نام پہ جو ہے نا وہ جو نعمتیں عطا کرتا ہے چیزیں غریبوں میں بانٹنی ہے یہ ایک میسج دیتی ہے نا ایک قربانی ہمیں یہ ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم نے جب نعمت اللہ نے دی ہے تو اسی کے نام پہ خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی فائدہ دینا ہے غریب غرامہ میں بھی بانٹنی ہے ایسا نہیں کہ خود عللے تللے کر دے اور دوسروں کا خیال نہ رکھے قربانی احساس احساس پیدا کرتی ہے کہ غریبوں کا احساس کریں حاجت مندوں کا احساس کریں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں ان کو ساتھ ملائیں یہ چند مقاسد ہیں یہ چند تقاضی ہیں جو قربانی کا جانور اور اس کا زبا کرنا ہم سے کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تقاضی پورے کرنے کی توفیق عطا فنمائے